تیسری غلط فہمی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکرو ہوگا اسی بینہ پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں درست مسئلہ تھوک اور بلغم جب تک مو میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں مو سے باہر مثلا ہتیلی پر تھوک کر پھر مو میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور موے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے درست مسئلہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں کاجل سے پرہیز کیا جائے